امریکہ کی دوہ کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے ایک نئی گولی کا ہیومن ٹرائل شروع کرنے جا رہی ہے کمپنی کے مطابق خریر میں کرونا وائرس ہونے کا سنکیت ملتے ہی اس گولی کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اس مہاماری سے کافی حد تک بچاؤں مل سکتا ہے فائزر کے مکھ ویگانک میکا ڈلسٹن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ویکسین لگوانا اور وائرس کے سمپرک میں آئے لوگوں کا علاج دونوں شامل ہیں جس طرح سے سارس کووی ٹو پھر سے پنپ رہا ہے اور دنیا میں کرونا وائرس کا پروکو بڑھ رہا ہے ایسے میں یہ سمبھو ہے کہ آنے والے وقت میں حالات اور خراب ہو جائیں گے کمپنی کے مطابق کرونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کی شروعاتی علاج کی سویدہوں کی کمی ہیں ایسے میں اگر یہ گولی بن جاتی ہے تو اس مہماری کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی کمپنی کا کہنا ہے کہ کمپنی اپریل سے شروع ہونے والے دوسرے کوٹر میں اس گولی کا فیز دو سے تین ٹرائل شروع کر دے گی یہ ٹرائل پورے ہونے پر اسے ڈرگ کنٹرولر ویبھاگ پہ آپ آتھ استعمال کی لائسنس کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے میکر ڈلسٹر نے کہا کہ ٹرائل پورا ہونے کے بعد لوگوں کو پاش دنوں تک دن میں دو بار یہ گولی لینی ہوگی کرونا مہماری سے بچاؤ میں یہ گولی گیم چینجر ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس دوہ کشروعات میں حال میں کرونا سنکرمت ہوئے لوگوں پر استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس یوجنہ پر بھی کام کیا جا رہا ہے کہ کیا سوست لوگوں کو بھی یہ گولی دی جا سکتی ہے جس سے ان کے سنکرمت کا خطرہ کم ہو جائے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں